بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اپی ہائز ٹرینڈز تو قیس کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ میں اپنی رحمت و برکت ناظر فرمائے تو میں آپ کے لئے لیکن ہوں ایک نیکٹ لائن جو بلکل سمپل سی نیکٹ لائن ہے اور یہ آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے پرنٹ کا یہ ڈریس ہے اور سائٹ پیس کے جس طرح سے آج کل شرٹس کے سائٹ پر بارڈر دیا ہوتا تو یہ بارڈر جو ہے یہ فرنٹ اور بیک پہ میں نے اس طرح سے لگایا ہے اور اس کی سلیوز پہ بھی بارڈر لگایا ہے اور اس میں سے جتنا میرے پاس بارڈر بچا ہے اب اس میں ایک جو نیکٹ لائن ہے وہ تیار نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر اتنی ہی چوڑی پٹی ہم اپنی نیکٹ لائن پہ لگائیں تو اس کے لئے یہ پٹی ہماری کم ہے تو اسی میں سے ہم اپنا نیکٹ لائن تیار کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اس کا نیکٹ لائن تیار کرتے ہیں اور اسی پٹی میں سے ہم پٹیاں نکال لیں گے اور اپنی نیکٹ پہ لگائیں گے یہ میرے پاس پیپر کی ٹکن پہ میں نے یہ گلہ جو ہے یہ کٹ کر رکھ لیا ہے اور اس کی جو لمبائی چڑائی میں آپ کو بتا دیتی ہوں آٹھ انچ یہ اس کی چڑائی ہے جی اور چینج اس کی گہرائی ہے ویسے نورمل جو گلہ ہوتا ہے ساڑھے چینج کا گلہ ہوتا ہے اور میں جب بھی اس کو گلے کو سائز کرتی ہوں اس طرح لمبائی میں سائز کرتی ہوں کیونکہ ترچھا اگر آپ سائز کریں تو اس کا آپ کا جو ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے وہ ترچھا اگر آپ نے کٹنگ کرنا ہے تو وہ آپ کی چڑائی پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ چڑائی کتنی ہے اب یہ میں نے گلہ جو ہے گول گلہ میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہوا تھا اور اس کو میں اپنے کپڑے پہ پیسٹ کر لیتی ہوں اب اسی نیک لائن کو میں نے اس کے اوپر لگانا ہے اور انہی سینج پہ میں نے نشان لگا لیا ہے کیونکہ یہ بڑی شرٹ ہے اور لانگ نیک جو ہے وہ اچھا لگتا ہے اب اس کو میں نے ڈبل فولڈ کرنا ہے اور ڈبل فولڈ کر کے اس کے اوپر میں نے اپنی جو ٹکن کی نیک لائن بنائی ہے اس کو رکھ کے میں نے اس کو کٹ کر لینا ہے میں جب بھی کوئی بھی نیک لائن بناتی ہوں تو میں تو اسی طرح سے لگاتی ہوں پہلے ہی میں اس کو کٹنگ کر لیتی ہوں اب اس کے اوپر میں نے فیوزن لگانا ہے پیپر ٹیکن اور یہ دیکھیں گے ساڑھے چودہ انچ ہے تو میں اس سے لمبا ہی کٹنگ کروں گی اپنا جو پیپر ٹیکن ہے اس طرح سے آپ نے تقریباً ڈیرڈ انچ کا جو پیس لے لینا ہے اور اس کی لمبا ہی دیکھ لیں کہ یہاں پہ میں نے نشان لگا لیا ہے اب ڈیرڈ انچ کا میں اوپر کی طرف نشان لگا لوں گی اور ڈیرڈ انچ کی میں نے اس کی تھوڑی سی سلٹ بنانی ہے کیونکہ چینج گلہ ہے تو وہ جب اوپر سے بھی سلائی میں آ جائے گا تو وہ چھوٹا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ تقریباً تین پوائنٹ اس کے میں نے کٹنگ کیے ہیں اس کی سلٹ بنائی ہے تھوڑی سی بھی میں اور اس کو اب اس کے اوپر ہم اپنی شرٹ کے اوپر پیسٹ کر رہے ہیں اب اس کو ہم نے سینٹر میں سے کٹنگ کر لینا ہے جہاں تک نشان ہے پٹی کا وہاں تک میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب میں اس کو پریس کر رہی ہوں اور پریس کر کے مجھے یہ والی جو بورڈر پٹی ہے وہ اس کی تیار کرنی ہے اب اس کے سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی پیاری سی چھوٹی چھوٹی سی پرنٹ کی پٹیاں بنی ہوئی ہیں اور انہی کو میں ابیوز کروں گی کیونکہ یہ اتنی چوڑی پٹی تو میرے کام نہیں آئے گی کیونکہ یہ صرف ایک سائٹ میں لگے گی یا پھر سینٹر میں لگے گی تو مجھے سلٹ والا گلہ بنانا ہے تو میں اس کے لیے اسی کو یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کے اندر بھی آپ اپنے سلٹ بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں دونوں سائٹ سے اس کو پریس کر لینا ہے اور پریس کر کے پھر میں اس کو سینٹر میں سے کٹنگ کر لینا ہے لیکن کیونکہ سینٹر کا فیبرک جو ہے وہ زیادہ چوڑا ہے تو میں اس کی جو پٹیاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ رکھ کے اس کو کٹنگ کر لوں گی اور ایکسٹر پیچس میں میں نکال دوں گی اب اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے شاور کرنا ہے شاور کر کے اس کو پریس کر لینا ہے اور نیڈ سی ان کی جو پٹیاں ہیں وہ میں نے تیار کر لینا ہے اب ہم تیار کرتے ہیں اپنا نیک لائن تو سب سے پہلے ہم نے اس کے جو مگزی ہے جو پائپنگ ہے وہ لگانی ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً سوائن چوڑی پٹی ہے جو کہ میں نے اس کے نیچے لگانی ہے اب ایک پیر کی میں نے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے آپ اپنے مطابق لگا سکتے ہیں جتنی آپ کو پزند ہے جہاں تک میں نے اس کا کٹ رکھا ہے وہاں تک صرف اس کی سلائی میں کروں گی اور پھر دوسری طرف دوسری پٹی اٹیج کروں گی میں سنگل پٹی کے ساتھ آج نہیں بنا رہی میں ڈبل پٹی کے ساتھ آپ کو بنانا بتا رہی ہوں اور یہ دوسری پٹی بھی میں نے اسی طرح سے ایک پیر کی سلائی کر کے تیار کر لینی ہے اب اس کو سیدھا کرنا ہے جی آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے میں اپنے ناخون سے ہی اس کو کر رہی ہوں اور یہ بڑی اچھی طرح سے بیٹھ گئی ہے اس کی سلائی اچھا جی اس کو میں نے اب اندر کی طرف ٹرن کرنا ہے اب یہاں پہ ایک اور ٹپ دے دیتی ہوں آپ کو کہ سمٹائی میں ایسے ہوتا ہے کہ فیبرک جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں وہ اتنا اچھی طریقے سے مطلب نہیں آتا تو آپ ذرا سا اپنا ہاتھ کو گیلا کر لیں تو یہ دیکھئے گا کہ کتنی اچھی طرح سے یہ فیبرک جو ہے وہ اندر کی طرف فولڈ ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ نے اگر چاہیں تو یہ ٹپ آپ کے بڑے کام آ سکتی ہے تھوڑا سا اپنے ہاتھ کو نم کرنا ہے اور اس طرح سے اس کو اندر کی طرف آپ نے فولڈ کر دینا ہے تو بڑے اچھی طرح سے کپڑا جو ہے وہ ایون ہو جائے گا اب یہاں سے آپ نے جتنا میں نے کٹ رکھا تھا اتنی ہی میں نے سلائی لگائی ہے اب یہاں سے آپ نے اس کو اندر کی طرف ٹرن کرنا ہے اور بہت نیٹ طریقے سے آپ نے اس کی جو نیچے والی جو اس کا انڈ ہے سلیٹ کا وہ تیار کرنا ہے اب اس کو میں نیچے سے بھی اچھی طرح سے اندر کی طرف پریس کر رہی ہوں اب میں اس کے اوپر سلائی نہیں لگا رہی مگزی کے اوپر بلکہ میں اس کی جو بلکل کنارے پہ سلائی لگا رہی ہوں جہاں پہ اس کا جوائنٹ ہے وہاں پہ اب یہاں پہ بھی آپ بلکل کلوز اپ کر کے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اس سے زیادہ میں زوم نہیں کر سکتی تھی اور یہ دیکھئے یہ اس کو میں نے اندر کی طرف فولڈ کیا پھر اس کو باہر کی طرف اور پھر اس کو اندر کی طرف آپ نے فولڈ کر دینا اچھی طرح سے آپ نے اس کو یہاں سے پریس کیا آپ چاہیں تو اس طرح کی بدل سے بھی آپ پریس کر سکتی ہیں پریس کر کے آپ نے اس کو اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے اور بلکل ایک چکور آپ کی جو نیچے سے پائپنگ آنی چاہیے تو اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے پریس کر کے بٹھا لینا ہے اتنا زوم کر کے دکھانے کا مقصد بھی یہ ہی ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے پتا چل جائے کہ اس کو کس طرح سے ہم نے نیچے سے اس کی جو بلکل نیٹ لوپ دینی ہے اب باقی بھی ہم اس کی سلائی کر لیں گے اور سلائی کر کے پھر ہم نے اس کو ٹرن کرنا ہے اور ٹرن کر کے اندر کی طرف بھی ہم نے اس کی جو سلائی ہے وہ کر لینی ہے اور اندر کی طرف بھی میں بلکل چھوٹی چھوٹی سی اس کی سلائی کروں گی مطلب کہ زیادہ چوڑا میں نے کپڑا نہیں لگانا کیونکہ میں نے اس کے اوپر پٹیاں لگانی ہے تو اس کے نیچے سے سلائی جو ہے وہ نظر نہیں آنی چاہیے سو اس طریقے سے آپ نے اس کو ریڈی کر لینا ہے نیچے سے بھی اچھی طرح فول کرنا ہے اور سلائی جو ہے وہ آپ کی پائپنگ کے بلکل اینڈ پہ آنی چاہیے اس کے نیچے آپ نے سلائی نہیں لگانی وہ پھر اچھی نہیں لگے گی کیونکہ اس کے اوپر ہم نے پٹیاں ٹیچ کرنی ہے اب ہم نے اس کے اوپر نشان لگانا ہے سلیٹ کا کہ ہمیں کتنی سلیٹ جو ہے وہ چھوڑنی ہے اور پھر اس کے اندر ہم نے ایک پٹی تیار کرنی ہے میرے پاس کپڑا کم تھا تو میں نے اس کی پٹی میں جوڑ ڈالا ہے جوڑ کو آپ درمیان سے کھول لیں اور کھول کے اپنی جو یہ پٹی ہے وہ ریڈی کر لیں اب ہم نے سلیٹ کے اوپر نشان لگا رہنا ہے تاکہ ہمارا جو دونوں سائیڈز ہیں وہ ایک جیسی ہی ہماری آئیں اور اس کے نیچے ہم نے پٹی رکھنی ہے اور اس کے اوپر ہم نے یہ والی بورڈر والی پٹی رکھنی ہے تو یہ دیکھیں کہ اس نیچے والی پٹی بھی میں اس کے ساتھ ہی کٹی ہی اٹیچ کر رہی ہوں تاکہ مجھے الہیرہ سے اس کے اوپر سلائیڈ نہ لگانی پڑے اس کو بھی ہم نے جو سلٹ ہماری اینڈ پہ اس کا جو ہم نے سلائی لگائی تھی وہیں پہ ہم نے اس کو بھی اینڈ کرنا ہے اور اس کو سلائی کو ایک ہی بار میں ہم نے گھما کے اس کو اوپر کی طرف سلائی اس کی اینڈ کر دینی ہے اچھا جی دوسری سائیڈ بھی آپ نے ایز اٹیز ہی بنانی ہے اور وہ بھی آپ نے فلاورز کا ضرور دھیان رکھنا ہے کہ وہ ایک سائیڈ پہ ہوں اور ایک جیسے ہوں اس چیز کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ کے جو ڈیزائن ہے وہ اوپر نیچے ہو جائے گا تو وہ اچھا نہیں لگے گا تو آپ نے اس چیز کا بلکل دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا جو موٹیف جو ہے جو ڈیزائن جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہیں پہ آپ کا ختم بھی ہونا چاہیے تو یہ دیکھ لیجئے کہ میں نیچے واری پٹی اور اوپر واری پٹی کو اکھٹھا ہی سلائی کر رہی ہوں اب یہ اس کو بھی میں نیچے سے فولڈ کر لوں گی اور فولڈ کر کے اس کو گھما کے اوپر کی طرف سلائی اینڈ کر دوں گی تو یہ ہماری سلٹ تیار ہو چکی ہے اب ہم نے اس کے اوپر نیک لائن لگانا ہے اور نیک لائن جو ہے اس کو میں نے جو اس کا فیبرک ہے اس کو فولڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد میں اس کو سنٹر میں سے کٹ کر لوں گی کیونکہ سلیٹ ہے تو سلیٹ ظاہر سی بات ہے کہ آدھا آدھا ہی لگے گا بلکل تھوڑا سا یہ باہر کی طرف آئے گا دوسرا بھی اسی طرح سے میں اس کے اوپر اپنا جو گلہ ہے وہ لگا لوں گی اب اس میں ہم نے کٹس لگانے اور کٹس لگاتے ہوئے دھیان رکھا کریں کہ آپ کی جو سلائی ہے وہ نہ کٹنگ ہو جائے اب اس کے اوپر آپ نے اس کی نیٹسی سلائی کر دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اندر کی طرف ٹرن کر کے اچھی طرح سے ترپائی کرنی ہے اور جو آپ کا سلٹ کے اوپر جو سائیڈ آ رہی ہے اس کو اندر کی طرف آپ نے ترچہ اس طرح سے فولڈ کر دی جی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی پیاری اور نیٹ ہماری جو نیک لائن ہے وہ تیار ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور نیچے سے آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا اس کا لکھ ہے یہ دیکھئے بلکل ایک جیسی آپ کی جو ہے یہ پٹی آنی چاہیے اور آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ پائپنگ اس کی کتنی نیٹ لگ رہی ہے اور اسی طرح آپ کی یہ جو پائپنگ ہے وہ نیٹ آنی چاہیے اور یہ ہماری بڑی پیاری نیک لائن اور یہ اس لیٹ جو ہم نے چھوٹی سی رکھی تھی یہ دیکھئے اگر آپ بلکل اس کو ساتھ لگا دیتی ہیں تو وہ بلکل ساتھ جوڑی رہتی ہے تو اس طرح سے آپ تھوڑی سی رکھیں گی تو یہ کٹچو ہے یہ واضح رہے گا تو اس طرح سے آپ نے اپنی یہ نیک لائن جو ہے وہ تیار کر لینی ہے تو دیکھا آپ نے کہ کتنی اچھے طریقے سے ہم نے اور بہت ہی آسانی سے ہم نے اس کو ریڈی کر لیا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شئر کرنا مت پھولیا گا اور مجھے کومنٹ بوکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور اگر کوئی question ہو تو آپ ضرور پوچھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ میں پھر ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے اور تب تک کے لیے اللہ حافظ